جو یونین کانسل لیول پہ جو لوکل گورنمنٹ میں جو نون مسلم خواتین کی شمولیت ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی مجھے نظر نہیں آتی کیوں نظر نہیں آتی کیونکہ مائنورٹی کی ہر یونین کانسل کی ٹیم کے اندر ایک سیٹ ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریزارف سیٹس ہوتی ہیں مائنورٹیز کے لیے ان پر بندے ہی آتے ہیں مرد ہی آتے ہیں عورتیں ہی آتے ہیں تو پھر جو نون مسلم عورتے ہیں ان کی سپیس جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے وہ وہیں رہتی ہیں جہاں وہ رہ رہی ہوتی ہیں تو میں یہ یہاں سے ساتھ ساتھ تجویز بھی دیتی ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کی جو ایلوکیشن ہے وہاں مائنورٹی کی ایک سیٹ جو ہے اس کو دو کی جائیں ایک میل کے لیے اور ایک فی میل کے لیے ہو تاکہ ان کا آنا یقینی ہو جائیں اسی طرح میں تھوڑا سا اوپر ٹیئر پہ آتی ہوں پروینشل لیول پر جو ریزارف سیٹس ہیں فور ویمن ان کے اندر بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ نون مسلم ویمن کو نومینیٹ نہیں کرتی ہیں تو ایسا ہی کر لیں اگر نہیں کرتی ہیں تو پھر اسی پرسنٹیج میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ نون مسلم ویمن کا ہی کوٹا ڈال دیں تاکہ پلٹیکل پارٹیز پابند ہو جائیں کہ تین ہیں چار ہیں دو ہیں جتنی بھی سیٹس ہیں اس پر صرف نون مسلم ویمن ہی آئے تاکہ وہ سبائی سطح پر اس کی سیاسی شراکت جو ہے وہ یقینی ہو جائے اور مرکز میں آ جائیں مرکز میں آپ کے پاس ساٹھ سیٹیں ہیں ساٹھ سیٹوں کے اوپر جو ہے کوئی نون مسلم ویمن جو ہے وہ آپ کو ادھر نظر نہیں آئے گی کیونکہ پلٹیکل پارٹیز ان کو نہیں لے کر آ رہی ہیں میں ادھر بھی یہی سجیشن دیتی ہوں کہ برائے مہربانی ان ساٹھ میں سے چھوٹا سا پورشن جو ہے کو نون مسلم ویمن کے لیے مقتص کر دیں تاکہ ان کی شمولیت یقینی بنا دیں